الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرم سامن ناظرین یہ نقش استاد نور اسمائل حقی صاحب کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ اجازت عام کے ساتھ ہے اس نقش کو آپ کسی بھی طریقے سے لکھ لیں یہ اپنا کام کرتا ہے ویسے اس کو اگر آپ آبی چال سے لکھیں یا اس کے علاوہ خاکی چال سے لکھیں تو بھی لکھ سکتے ہیں اور چال کس طریقے سے بنتی ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کر دی ہے بتا دی ہے میرے دوستو جو دوست اب آپ صرف نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں اس نقش کو کالی سے اسے لکھ کے موم جامع کر کے اپنے بازوں پر بان لے یہ اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ ہر قسم کے جادو سے حفاظت رہے گی مترم سامی ناظرین جو شخص نمازی ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد سب سے پہلے سورہ ناس کلاوز برب ناس اکتالیس مرتبہ پڑے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر ہاتھ پھیر لے اس کے بعد کسی بھی پاک کالی سے یہ کرم دعا سے یہ جو کچھی سے ہی کالی بنتی ہے جو تختیب گارہ کے اوپر عام طور پر بچے سکولوں میں لکھتے ہیں وہ لے کر اس نقش کو کسی بھی طریقے سے ادھر سے ادھر یا نیچے اس طریقے سے کسی بھی طریقے سے لکھ لیں تو انشاءاللہ یہ نقش کام کرے گا اگر کسی دوست کو اس کی چال چاہیے تو مجھے وٹس اپ پر بھی رابطہ کر سکتا ہے اس کی چال بھی میں سمجھا دوں گا چال کے مطابق بھی جو ہے وہ اس نقش کو لکھا جا سکتا ہے جو عاملین ہیں ان کو تو چالوں کو پتا ہے لیکن جو عام لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گل سیل قسم کے جادو ختم ہو جائے تو اس نقش کو وہ صرف اور صرف نماز فجر کے بعد کالی سیئی کے ساتھ لکھ کر موم جامع کر کے انہوں نے اس دروازے کے اوپر دو فٹ چار فٹ پائیں فٹ اوپر کر کے لٹکا دینا ہے تاکہ یہ نقش ہوا سے ہلتا رہے انشاءاللہ اس نقش کی نیچے سے جو جو بندہ گزرے گا آئے گا جائے گا اس کے اوپر اگر جادو کے اثرات ہوئے تو یہ تعویز اپنے اندر اس کو سمو لے گا جادو کی نوست کو کھینچ لے گا گرامی قدر اثرات اس تعویز کو آپ نے اپنے گھر میں اکتالیس دن تک باندھ رہا ہے اکتالیس دن تک باندھ رہے کے بعد آپ نے اس نقش کو دریاں میں ندی میں سمندر میں کئی بھی صاف پانی کے اندر آپ نے اس کو بہا دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہی نقش دوسرا لکھنا ہے دوسرے نقش کو بھی آپ نے اکتالیس دن تک اپنے گھر میں باندھ رہے ہیں پھر اس کو پانی کے اندر بہا دینا ہے پھر آپ نے تیسری مرتبہ تیسرا نقش لکھ کر جب آپ اکتالیس دن تک اس کو لٹکائیں گے پھر پانی میں بہیں گے تو آپ کا گھر ہر قسم کے جادو سے بلکل پاک و صاف ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے گھر کا مکمل حصار لگ جائے گا اور ساتھ ساتھ جو بھی بندہ آپ کے اوپر جادو کروائے گا تو وہ جادو واپسی پر اٹھ جائے گا گھر والوں کے اوپر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا مزید معلومات کے لئے آپ دیئے گئے نمبر کی اوپر وٹس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزید گریٹ کر دیے جائے گا یہ تعویز یہ نقش ایک توفہ تھا جو اجازت عام کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے دعا ہے قلب تبارک و تعالی ہمیں ہر پل ہر دم ہر قسم کی بلاؤں سے اور جادو سے اور نوصل سے محفوظ فرمائے آمین سمم آمین